احمدہ و نسلی و نسلی و علی رسول کریم اما بعد فاؤد باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری و یسل لی امری و احلل اقلت من لسانی یفقہ قولی انہ سلاتی و نسوکی و محیایہ و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہو و بدالک مرتو و نعوال المسلمین اللہم افتح علینا حکمتک و انشن علینا رحمتک یا دل جلال و اقراف اللہم انفعنا بمعلمتنا و علمنا بمعین فانا و جبنا علما و عمرا و شقا فیدن یا رب العمین السلات والسلام علیکا یا سید رسول اللہ و علا لکا و سوامکا یا سید یا حبیب اللہ قدشتہ کل کے درس میں وہ بائیس تقریبا چیزیں منعر کی تھیں جن سے قضا مال کفارہ واجب ہوتا ہے یعنی روزے کی قضا بھی کرنی ہے اور کفارہ بھی ادا کرنا ہے آدمی کے ذمہ یہ دونوں چیزیں واجب ہو جاتی ہیں ضروری ہو جاتی ہیں کہ وہ اس کی قضا بھی کریں اور کفارہ بھی دیں بات صورتوں میں یہ جو بندے کے ذمہ کفارہ لازم ہو جاتا ہے یہ ریموو ہو جاتا ہے ساکت ہو جاتا ہے تو آج انشاءاللہ وہ صورتیں بیان کی جائیں گے کہ اگر کسی کے ذمہ کفارہ آ گیا اور ان صورتوں میں سے کوئی صورت پیش آ جائے تو پھر وہ کفارہ سے نہیں ادا کرنا پڑتا ہے جس دن اس آدمی نے روزہ دانستہ خوشی کے ساتھ توڑ دیا اسی دن گروہ بھی آفتاب سے پہلے پہلے یعنی سورج گروہ بننے سے پہلے پہلے اگر عورت کو حید آ جائے جو منفلی پیریڈ ہوتے ہیں وہ آ جائے یا نفاس ہو جائے بچے کی ولادت ہو جائے اور اس کے بعد جو بریڈنگ ہوتے ہیں وہ ہو جائے یا کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے وہ آدمی کہ جس بیماری کے نتیجے میں روزہ افطار کرنا جائز ہوتا ہے اور وہ بیماری میں بندے کا اپنا عمل داخل نہ ہو یہ یاد رکھ لیں بعض ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ روزہ افطار کرنا جائز ہوتا ہے لیکن اگر وہ بیماری آدمی خود ہی اپنے وہ اسی نے اس کو وہ سبب بنا ہے اس بیماری کا تو پھر کفارہ اس کے ذمہ سے ساکت نہیں ہوگا وہ بیماری من جانب اللہ ہو بندے کو اس میں کوئی اپنا عمل داخل نہ ہو تو ان صورتوں میں جو بندے کے ذمہ کفارہ لازم ہوا تھا وہ ساکت ہو جائے گا لیکن چونکہ سفر میں روزہ رکھنا روزہ کا ترق جائز ہے وَلَا تَسْكُتُ عَمَّنْ سُوفِ رَبْهِ قُرْحَنْ بَعْدَ لَزُومِهَا عَلَيْهِ فِي ظَاہِرِ الزَّوَایَةِ سفر میں روزہ کا چھوڑنا تو جائز ہے لیکن اگر آدمی نے روزہ کفارہ لازم آنے کے بعد سفر شروع کیا اور یہ اس سفر دو طرح کا ہو سکتا ہے یا تو انسان اپنی مرضی سے کرے یا مجبوری سے کرے جیسے آرمی والے ہوتے ہیں پولیس والے ہوتے ہیں بہت سے ایسے ملازمین ہوتے ہیں کہ جنہیں جب آرڈر دیا جاتا ہے تو انہیں وہ سفر کرنا پڑتا ہے تو اس صورت میں کہ جب وہ سفر آدمی اپنے مرضی سے کرے چاہے وہ مجبور ہو کر کرے کفارہ ساکت نہیں ہوگا حالانکہ سفر میں روزہ کا ترک کرنا جائز ہوتا ہے لیکن کفارہ ساکت نہیں ہوگا کفارہ وہ جو میں نے پہلے تین چیزیں آرکی ہیں ان سے ساکت ہوتا ہے اب سوال یہ ہے کہ کفارہ ہے کیا ہے جو کل جتنی بھی میں نے صورتیں بیان کی ان تمام صورتوں میں سے کوئی چیز واقع ہو جائے تو پہلا کفارہ ہے پہلے بندے کے ذمہ داری یہ ہے کہ ایک صحت ماند غلام ازاد کرے چاہے وہ غلام مسلمان ہو یا کافر ہو لیکن آج چونکہ غلام دنیا میں موجود نہیں ہے غلامی تقریباً ختم ہو چکی ہے تو اگر یہ نہیں ہو فرمایت اللہ و قانت غیرہ مومنتیں اگر جب اگر مسلم غلام ہیں یہ اسلام نے ہر ہر کام میں یہ غلامی ویسے نہیں ختم ہوئی یہ انسانیت پر اسلام کا اتنا بڑا حسان ہے اتنا بڑا حسان ہے یہ تو آج لوگ کریڈٹ لینے کوشی کردنے کیا ہم نے آ کر ختم کی ہے تم نے تو ابھی سو سال بھی نہیں ہوئے غلام میں ختم کی ہے اسلام نے ایسے چودہ سو سال پہلے ہر کام میں تقریباً تقریباً جو بھی انسان سے کوئی ایسے کام ہو جاتے ہیں وہ اس میں فرض قرار دیا ہے ضروری قرار دیا ہے اور یہ نمبر وان آتا ہے کہ غلام ازاد کرو لوگوں کو ازادی دلاؤں کیونکہ آج وجود ختم ہو چکا ہے لہذا اب کیا ہوگا دو مہینے کے روزے مسلسل رکھے جائیں گے بداؤٹ اے متتابعین اس شرط کے ساتھ کہ ان دو مہینے میں نہ تو کوئی عید کا دن آ رہا ہو اور نہ ہی ایام تشریق آئیں کیونکہ جب عید کا دن کا روزہ شرعن منا ہے ایام تشریق کا روزہ شرعن منا ہے تو وہ ساٹھ دن ایسے ہوں جن میں نہ تو کوئی نہ چھوٹی عید نہ بڑی عید آئے اور نہ ہی ایام تشریق جن میں قربانی دی جاتی اور تکویرات تشریق پڑی جاتی ہیں مسلسل دو مہینے روزے رکھے جائیں ان میں اگر یہ اگر انسٹھ رکھنے کے بعد آخری روزہ بھی انسان سے رہ گیا نہ پھر دوبارہ رکھنے پڑیں گے تو یہ ساٹھ روزے مسلسل ویڈاوٹ اینی بریک یہ رکھنے فرض ہوتے ہیں ایک روزے کے بدنے میں جو آدمی ایک روزہ چھوڑتا ہے اس لیے بجائے ساٹھ روزیں اور وہ بھی بڑی پبندیوں کے ساتھ رکھنے سے بہتر یہ کہ انسان خر مستی نہ کرے لٹر مستی نہ کرے انسان بڑا یہ عبادات کا معاملہ ہے یہ حقوق اللہ کا معاملہ ہے اس میں انسان سوچی نہ کرے اور کے لیس بھی نہ ہوں اگر انسان میں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے دیماری کی وجہ سے بڑاپے کی وجہ سے کسی بھی شرعی جس کو شریعت نوذر تسلیم کیا ہے ان عذروں کے وجہ سے اگر کوئی کوئی بھی عذر ہو جس کے جس انسان روزہ رکھ نہیں سکتا تو پھر اس پر لازم ہوگا ساٹھ مسکینوں کو ساٹھ فقیروں کو کھانا کھلانا اب یہ کھانا ایک دو ٹائم کا صبح کا بھی اور شام کا بھی اب یہ ساری صورتیں جائے دیں پیٹ بار کر کہ آج اگر دوپیر کا کھانا کھلا ہے تو کالبی دوپیر کا کھانا کھلا دیں یہ بھی جائد ہے جو جن کو آج کھانا کھلایا ہے انہی کو اب یہ بات ہے یہ ضروری ہے کہ جن کو بارم بجے کا یہ صبح کا کھانا کھلا ہے انہی کو شام کا کھلانا ہے آپ بدل نہیں سکتے لوگ جن کو صبح کا کھانا ہے دیکھو پبند ہی ار جگہ آ رہی ہیں تو بہتر ان تمام پبندیوں سے بہتر یہی ہے کہ انسان روضہ ہی نہ اس میں احتیاط کریں کیرلیس نہ ہو بڑھ کے کیرفلوں کا روضہ رکھیں تو جتنے بھی کھانا کھلانے کی صورتیں ہیں یہ ساری جائد ہیں اور یہ بھی جائد ہے کہ ایک ہی مسکین کو ساٹھ دنوں تک کھانا کھلائے جائے صبح کا اور شام کا ایک آدمی کو مسکین ہو ایک ہو اور اسی کو ہر روض اپنا کھانا کھلائیں صبح و شام اور یہ بھی جائد ہے کہ کھانا کھلانے کے بجائے جو رو مٹیریل ہے مثلا گندوں میں چاول ہیں جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں یہ اس کو دے دی جائیں اور وہ خود ہی گھر میں کھا پی لے اپنے گھرمانوں کو کھلا لے بی بی بچوں کو کھلا لے اس کا جو اندازہ فقہاں نے لگایا ہے وہ ہے ایک سو چھے یا سات کلو گرام فوڈ یعنی ایک سو یہ تقریباً بنے گے دو من اور سنتیس کلو گرام تقریباً تین من گندوں یا اس کی قیمت دے دی جائیں یہ ساری صورتیں جائے دیں خود کھلائے تو پیٹ بار کر کھلانا ضروری ہے یعنی وہ اپنے مرضی سے جب چھوڑ دے نا کہ اب مزید دن جائش نہیں ہے تو پھر یہ نہیں آپ کر سکتے کہ تھوڑا سا دنیں آپ جاؤں تم جاؤں نہیں پیٹ بار کر کھلانا ضروری ہے البتہ اگر آپ نے رو مٹیریل دے لیا وہ پیٹ بارگر کھائے یا پیٹ خالی راکر یا جتنا بھی کھانا چاہے وہ اس کی مرضی ہے اسی طرح آپ نے ایک فطرانے کے برابر یعنی فدیہ جو ہوتا ہے روزے کا اس کے برابر آپ ساٹھ کو اپر تقسیم کر کے تو وہ اس کی رقم دے سکتے ہیں آپ یعنی تقریباً آئے کل پانچ پونٹ ہیں ایک فطرانے تو ساٹھ پر اس کو ضرب دے اور یہ تقریباً تین سو پونٹ تقریباً بن جائیں گے یہ بھی اگر آپ دے دیں کسی گوھر اسے کہہ دیں کہ یہ میرے جو کفارہ ہے تو یہ بھی جائز ہے قیمت کی ادائیگی یہ بھی جائز ہے اب یہ ہے انسان نے کئی غلطیاں کی ہیں ایک دن بیسے کر دیا ابھی کفارہ دا نہیں کیا پھر چار پانچ دن کے بعد پھر وہی غلطی کر دے پھر آٹھ دا دن کے بعد پھر وہی غلطی کر دے گزشتہ رمضان میں بیسے کیا تھا اس مرس پہ بیسے کیا ہے تو یہ تو بہت زیادہ کفارے ہو جائیں گے تو بھائی اگر خدا نہ خاصہ کسی سے اتنے زیادہ غلطیاں ہو گئیں تو تمام ارزوں کا ایک ہی کفارہ ہوتا ہے اگر جو اس نے غلطیاں پانچ اچھے جیسے نماز میں دو تین غلطیاں ہو جائیں تو تمام غلطیوں کا سجدہ صاحب ایک ہی ہوتا ہے صاحب ایک سے زیادہ نہیں ہوتے اگرچہ آپ کی نماز میں غلطیاں زیادہ ہو جائیں ایک ہی غلطی سے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے ایسے ہیں اگر کفارے ایک سے زیادہ انسان کے ذمہ آ جائیں تو وہ سارے ادا کرنے ضروری نہیں ہوتے ایک ہی کفارہ ہاں یہ ہے یہ یہ یاد رکھ دیں مثلا مجھ سے آج ایک غلطی ہو گئی ہے میں نے اس کا کفارہ ادا کر دیا ہے آٹھ دس دن کے بعد پھر مجھ سے وہ غلطی ہو گئے تو پھر یہ کفارہ ادا اللہ کا کرنا پڑے گا پھر یہ اللہ جائیں لیکن اگر میں نے یہ غلطی ہے ابھی تو میں نے نہیں کیا تھا کہ آٹھ دن سے بعد ایک اور غلطی ہو گئے مجھ سے تو پھر یہ سب غلطیوں کا کفارہ ایک ہی ہوتا ہے اور یہی مسئلہ ہے کہ تمام جتنے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گے سب کا کفارہ ایک ہی ہوتا ہے تو پہلی کوشش تو یہی کرنے چاہیے کہ انسان کیونکہ میں نے کل آز کیا تھا کہ اس میں دو چیزیں ضروری ہوتے ہیں انسان کا اپنا عمل ہو جان کر ہو خوشی کے ساتھ ہو یعنی رضا خوشی کے مراز رضا کے ساتھ ہو اگر بھول کر رہا ہے تو پھر بھی کفارہ نہیں ہوتا بھول کر تو نہیں ہے لیکن مجبور کسی نے کسی یہ کام کرنے پر ہوتا ہے پھر بھی انسان کی ذمہیں کفارہ لازم نہیں ہوتا اور یہ اس دن پورا دن آپ کوئی ایسا کام آپ کے ساتھ نہیں ہوئے کہ جس کے وجہ سے رضا توڑ دینا آپ آپ کے لئے جائل ہو شام تک ایسا کوئی صورت البیدہ نہیں ہوئی تو پھر یہ کفارہ لازم ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو رمضان مبارک کے رضوں کو صحیح احتیاط کے ساتھ گذارنے کی توفیق اطاف فرمائیں اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ یہ جو کفارات ہیں یہ صرف ان کا تعلق رمضان مبارک کے رضوں کے ساتھ ہوتا ہے باقی جتنے نفری رضے ہیں ان کے ساتھ کوئی کفارہ نہیں ہوتا اور یہ بھی ضروری ہے کہ یہ ساری غلطیاں رمضان مبارک کے مہینے میں ہوں اگر کس انسان رمضان کا رضا ہی ہے وہ بعد میں قضاء کر رہا ہے اور اس کے قضاء کے دوران یہ غلطیاں ہو جائیں تو پھر بھی کفارہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ رسپیکٹ دو چیزوں کی ہے روزے کی ہے اور رمضان کے مہینے کی بھی ہے تو یہ سب کچھ رمضان مبارک کے مہینے میں ہوں اور رمضان کا روزہ ہوں اور وہ روزے کی نیت انسان نے رات کے وقت کی ہوں اگر کسی انسان نے روزہ ہی نہیں رکھا اللہ معاف فرمائے اور روزہ ہی نہیں رکھا رمضان کا مہینہ ہے روزہ ہی نہیں رکھا تو بھئے اس کا کفارہ نہیں ہوتا اس کے صرف ایک روزے کی قضاء ہوتی ہے یا اس نے روزہ تو رکھا لیکن نیت اس نے کی ہے زوال سے پہلے رات کے وقت نیت نہیں کی تو پھر بھی کفارہ نہیں ہوتا تو کفارہ کے لزوم کے لیے یہ شرطیں ہیں کہ وہ رمضان کا مہینے میں ہو رمضان کا روزہ ہو نہیں یہ تو اس روزے کے رات کے وقت ہو پھر کفارہ لازم ہوتا ہے تو بہرحال پہلے تو کوشش میں نے پہلے آدھ کر دیا کہ کسی بھی مسلمان ایک مہینہ بڑے احتیاط کے ساتھ بہت احتیاط کے ساتھ اگر کوئی بھول کر ہو جائے تو وہ ایک الگ معاملات ہے جان کر کوئی غلطی انسان نہ کرے دنستہ خوشی کے ساتھ کیر لیس نہ ہو جائے دنیا میں کیر لیسنس کو نہ دنیا کے قانون میں ماف کیا جاتا ہے نہ شریعت کے قانون میں دنیا میں بھی کوئی کیر لیسنس ماف نہیں ہے شریعت کے قانون میں بھی کیر لیسنس ماف نہیں ہے اللہ پاکہ ہمیں عمل کی تفزیدتا فرمائے سبحانہ ربک رب العزت اما یسیفون وسلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و الحمد اشہدو اللہ الہ الا انتا استاکفرکو و ترو علیک اقول قوضی حاضر و استاکفر اللہ علی و علیکم لسائر المومنین والمومنات انہو ہوا لغفور الرحیم